بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل سیوینگ وید بجر پھر آج کی ویڈیو میں ہم سمپل ایپ یہ پرینٹڈ کرتی ہے اس کی پٹنگ سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اسے شیلنگ کر لیا ہے آپ نے جو اگر آپ کا لیدہ 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 ہے تو آپ نے کنٹراس ہے تو آپ نے لیدہ لیدہ شیلنگ کرنا ہے کٹنگ کے لیے ہم تین سٹیپس کو فولو کریں گے پہلا سٹیپ ہے فولد اینڈ پریس یعنی کہ کپڑے کو چارت ہمیں فول کرنا ہے اور پریس کرنا ہے دوسرا سٹیپ ہے میئرمنٹ مارکنگ میئرمنٹ کے ساتھ سے ہم نے مارک کرنا ہے کپڑے پہ اور سٹیپ 3 پہ ہم نے کپڑے کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے اب ہم میئرمنٹ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو میئرمنٹ لینا نہیں آتا تو میں اپنی ویڈیو کا لنک دیسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سلیوز کٹ کریں گے ان کو علیدہ علیدہ کر لیں گے پہلے ہم سلیوز علیدہ کریں گے یہ مارکنگ دیا ہوتا ہے یہ ہماری سلیوز ہیں ب distinguish سلیوز علیدہ کریں گے um اگر آپ نے یہ آپ کو لمدائی نہیں چاہیے یہ جو سائیڈ پر پیٹرن ہوتا ہے تو آپ اس پہلے بھی سلائی کا مازن رکھتے ہوئے ہاپ ہنچ کار سکتے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے اس لیے میں سکتے ہیں اگر چاہیے بھی تو چلے گا اب ہم یہ جو انہوں نے مارک دیا ہے ایسے ایسے ہم کٹ لیں گے اگر ترچھا پن ہوا تو ہم اسے بعد میں دیکھ لیں گے پہلے ہم اسے کٹ کر لیں گے یہ کافی لمبا چوڑا کپڑا ہے ہمیں آسانی سے ہم اسے ترچھا پن بھی نکال سکتے ہیں تو چلیں ہم اس مارک سے کٹ کر لیتے ہیں چلیں یہ ہمارا لیتا ہو گیا ہے اب ہم اس کو پریس کر لیں گے اس نیک کا ہم سینٹر بناتے ہوئے نا اسے پریس کر لیں گے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں یہ نیک کتنا چاہیے ہمیں یہی بنانا ہے یا پھر اس کے علاوہ ہمیں بنانا پڑے گا تو میں نے یہ نیک کا سینٹر بناتے ہوئے اس پلیکٹ کو مدینہ رکھتے ہوئے پریس کر لیا ہے لٹھا پان ہمارا جو ایک سائیڈ پر آ گیا اسی طرح میں نے بیک کا بھی سینٹر بنانے کی خاص ضرور نہیں تھی کیونکہ اس بیک پر کوئی دوسرا پرنٹ تو تھا نہیں لولر پرنٹ بڑا بڑا تھا اس لئے مجھے اس کی بھی کچھ ضرورت کسی حد تک اس کو مدینہ رکھتے ہوئے پریس کرنا پڑا ہے لیکن آپ کے پاندر سے سیم ایک سا پرنٹ ہے تو آپ کو ایک طرف سے بھی آپ کپڑے کو اپنی چڑائی کے ساب سے میر کر کے الہندہ کر سکتے ہیں پہلے ہم یہ تلچے کپڑے کو کٹ لیں گے دونوں حصوں سے اسی طرح ہم دوسرے اسے سے بھی کٹ لیں گے یہ ایل سکیل کی مدینہ اور مزید دیکھ لیں گے اگر تلچہ پان ہے تو اس کی مدینہ ہم وہ بھی کٹ کر دیں گے یہ ہمارا تھوڑا سے یہاں سے آ رہا ہے یہ لیلن کا فیبرک ہے یہ ٹیڑا میرا ہوتا ہے اس کی ہم نے اس کے ساتھ اسے دیکھ لیا ہے اب ہم اس کو کٹ کریں گے اور دونوں کو میں نے رکھ لیا ہے فور فول کر لیا ہے اوپر والا فرانٹ پارٹ ہم نے اوپر رکھنا یہ پرنٹیڈ ہے سب سے پہلے ہم لینٹھ لیں گے لینٹھ ہمیں چاہیے ساڑھے اکتاریس انچ تیار تو ہم اس میں دو انچ بلاس کریں گے سلائی کے مارجن کے لیے یہ ہمارے پاس ساڑھے اکتاریس انچ جا جائے گی ہم اس پر مارک کر لیتے ہیں نیچے کی طرف تو ہمارے تیز چاہیے تھیز کا ہم ہاف لیں گے تیز اس لیے اس میں ہاف ہیچ ہم سلائی کے لیے مارک کر لیں گے تو یہ ہمارا تیز کا کام بن رہا ہے ہم ساڑھے گیارہ ہم ساڑھے گیارہ پر طور مارک کر لیں گے اور مکمل اس پر ہم یہاں تو مارک کر لیں گے اس طرح سے دونے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی پیرے کا ہم مارک کریں گے بند والی سائیڈ سے کھلے والی سائیڈ کی طرف بند اور یہ ہمیں بندنا اتیار چاہیے تو ہم ساڑھے ساتھ پر مارک کریں گے اس طرح سے اب یہاں سے ہم دیز اینچ کے قریب ایک مارک کریں گے اب یہ جو ہم نے مارک کیا ہے یہاں سے ہم ساڑھے ساتھ اینچ پر ایک مارک کریں گے اس طرح سے اب اس مارک کو ہم ادھر نیک کے ساتھ میچ کر دیں گے یوں بلکل اس کے ساتھ اب ہم لمبائی میں ایک مارک دس اینچ پر کریں گے چیست کے لیے اب اس کے نیچے ہم ایک مارک پندرہ پر کریں گے یہ کمر ہے ہاں سے ہم لیں گے اور ایک مارک کوئی سائیڈ کی سینچ پر کریں گے یہ ہپ کا مارک ہم کریں گے یہاں پر اب ہم نیچہ نکم سیدہ کریں گے اب ایک مارک ہم یہاں سے بھی ساڑھے ساتھ اینچ پر کریں گے اب ان دونوں نشانوں کو آپس میں ملا دیں گے اب یہاں سے ہم چیست کے لیے مارک کریں گے چیست ہماری دیس اینچ کے آرہا ہے دیس کا ہمارے پر دس اینچ ہے ہم دس اینچ پر مارک کر لیں گے کچھ اس طرح سے اور اس میں ہم دو اینچ ایکسٹرہ لیں گے اس نشان سے آگے کی طرف پورا دو اینچ پر ہم لگائیں گے کمال یہ ہمارا سلائی کے لیے یہاں سے ہم سلائی کریں گے یہ ہمارا ایکسٹرہ یہاں سے ہم کٹن کریں گے اب اس نشان سے ہم سولہ ہماری کمر ہے تو ہم سولہ کا ہمارے پر آٹھ آ رہا ہے ہم آٹھ پر مارک کر لیں گے اس میں بھی ہم ہونے دو اینچ لیں گے ایکسٹرہ اب اس کی باری آتی ہے ہپ ہمارے پاس ہے ساڑھے دی سینچ ساڑھے دی سینچ ساڑھے دی سینچ ہم کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ساڑھے در سینچ ہمارے پاس آئے گا اب یہ باری میں نوٹ کرنی یہاں پر ہم نے صرف ایکسٹرہ لینا ہے زیادہ نہیں ہم نے لینا ہولڈنگ کے لیے صرف ایک انچ ہم لیں گے ہپ سے ہمیں صرف ایک انچ ہی لینا ہوتا ہے اب ان نشانوں کو ہم نے آپس میں ملا لینا ہے آپ شیف سکیل کے مدد سے بھی ملا سکتے ہیں یا پھر کسی بھی سیدھے بھی مانے سے بھی ہم ان کو ملا سکتے ہیں اگر آپ ہاتھ سے ملا سکتے ہیں تو ہاتھ سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ سکیل کا استعمال کر رہی ہوں اب باہر والا کٹنگ کی مارکنی جو ہم نے کیا ہے ان کو بھی آپ سے ملا لیں گے اب یہاں سے ہم اندر کی طرف ایک ہیچ پہ مارک کریں گے کونے سے بلکل اب اس کو راؤنڈ شیف دے لیں گے جہاں پہ مرا سلائی کا مارجن ہے وہاں تک ہم اس سے میچ کریں گے اس طرح اسی طرح ہم چاک کی مارکنگی بلکل سے ٹریل سیڈی کر لیں گے یہ آر مول کی مارکنگ ہم نے بیک کے حساب سے کی ہے فرنٹ کی ہم دیپ کٹنگ ہاف انچ ایکی قریب بعد میں دوبارہ کریں گے الہدہ کر کے دونوں پارٹس کو چرے کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ کٹنگ ہم نے باہر والی مارکنگ کی ہے اس کے ساتھ کٹ کرنیاں یہ غلطی سے کم نے کٹ نہیں کرنا یہ ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب ہم چھوڑے چھوڑے کٹس لکھا لیں گے ان جگہوں پہ بلکل چھوڑے چھوڑے سے لکھانے گا یہاں سے ہمیں سٹارٹ کرنے گا یہ ہم کمر کا لکھائیں گے اور یہ اکتہ تھا کہ ہمیں بتاؤ کہ ہم نے یہاں سے چاک فولڈ کرنے ہیں اب ہم فرنٹ پارٹ کے آر مول کو ہاف ہی تک ڈیپ کٹ کریں گے اس طرح تک ہم ملا دیں گے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب سلیوز کی بار کر لیتے ہیں یہ سلیوز کی رونگ سائیڈ ہے اور اس کو میں نے فور فولڈ کر لیا ہے اور پریس بھی کر لیا ہے اب اس کو بھی ہم سیرہ پہلے ترچہ پھنٹ سکاٹ لیں گے ہم سلیوز کی لینٹ لیں گے ہم اکیس اینج تیار چاہیے تو یہ ہمارے پاس کم کپڑا ہے ہم اسے پورا ہی رکھیں گے بیس اینج کی یہ ہماری سلیوز ہے اور ساڑھے ساتھ ہی جب ہم نے آرمون لیا تھا تو یہاں پہ ہم اس میں دو اینج بلاس لیں گے نو اینج کی تکریبن کریں تو یہ بھی ہمارا ایک پورا سا ہی کپڑا ہے چاروں طرف سے یہ اس طرف سے ہم اس طرف کو تین اینج پر مارک کریں گے اس طرح سے اب اس کو یہاں سے ہم اپس میں اٹیچ کر دیں گے ہمیں یہ لوگو والا کپڑا نکالنا ہے پہلے ہم اسے کٹ کر لیتے ہیں پھر بعد میں سنٹ کا بھی کچھ کر لیں گے وائٹ کپڑا کارنے کے بعد میں دوبارہ سے یہاں پہ تین اینج پر مارک کریں گے اب اس کو ہم اس کونے سے اٹیچ کریں گے اگر آپ بگنرز ہیں تو اس کے لئے یہ بیٹس ہے کہ آپ پہلے اس طرح سے سیدھا مارک کر لیں بعد میں اس کو شیف دینا میں اپکا سکھاتی ہوں یہاں سے یہاں تک آپ نے اسے یوں ہی رکھنا ہے اس طرح سے یہاں تک لانا ہے اس کے بعد آپ نے ہلکی اسے باہر کی طرف اس لائن سے شیف دیتے جانا ہے اس اینڈنگ فائنٹ سے ملا دینا ہے کچھ اس طرح سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک اسے سیدھا ہی رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ہلکی سی اسے شیف دی لینی ہے تقریباً پونہ اینج کے قریب اب مجھے سننٹ سے بازوں کی لیند سے جو چاہیے بیٹھتے جو چاہیے وہ مجھے چاہیے اسی ایک سین چیز تو میں سیونی کیسے لوں گی آپ ان سے لائکمات جن کے لئے اور ان نشانوں کا اپنے لگے کچھ اس طرح رہے ہیں یہ ایک نکماز لائکہ ہے یہ آپ کے سکتے ہیں آپ ان سے کٹ کریں گے مارکس کو فالو کرتے ہوئے ہماری جو لیند کام ہے اس کے حساب سے ہم فرنٹ میں ہم پٹی لگائیں گے چاہے وہ شلوار کے کپڑے کے ساتھ کیل گائیں یا پھر کمیز کے اب ہم ان دونوں سیدھی سیڈھوں کے ہم روز مارک کر لیں گے فرنٹ کی کٹنگ کے لئے فرنٹ آر مول کے ساتھ اٹیج کرنے کے لئے اور ہم ان دونوں کی سیدھی سیڈھ آپس میں اندر کی طرف ملائیں گے اور رونگ سیڈز بار کی طرف ہوں گی رونگ سیڈز کو دونوں کو ایک طرف روک ہونا چاہیے اور ایک ہی طرف ہونے چاہیے اب ہم ہاف اینج ہاف اینج کما کر کے اسے اور ڈیپ کٹ کریں گے یہ ہمارے فرنٹ سیلیوز کا فرنٹ پارٹ ہے اسے ہم یہ اس سینٹرل ریکٹ سے لاتے جائیں گے آپس میں جس طرح سے اسے ہم کٹ کر لیں گے ہم نے فرنٹ آر مولک جیسے کٹ کیا تھا اسی طرح ہمیں فرنٹ سیلیوز کا فرنٹ پارٹ بھی ہمیں کٹ کرنا ہوتا ہے ہماری سیلیوز جیسے کٹ ہو گئے ہیں ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے نیکی کٹنگ میں آپ کو اس ویڈیو میں نہیں دکھاؤں گی میں آپ کو رہا ہوں نیکی کٹنگ پہلے ہی علیہ در سے ویڈیو میں سکھا چکی ہوں لیکن اگر آپ نے یہ ایوی نیکی پرنٹ کمیس کی کٹنگ سیکھنی ہے نیکی تو میں لہتا سے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کر ڈال دوں گی اگر آپ نے راؤنڈ نیک کی کٹنگ سیکھنی ہے ویڈنس کے لئے تو میں نے وہ اپلوڈ کی ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی میں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ